قبائلی طلبہ کی جانب سے ایف ڈی اے کی کرپشن کے خلاف پشاور پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی اور احتجاجی مظہرہ کیا گیا پارٹہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے کیے جانے والے مظہرے کی قیادت صدر شاکت آفریدی نے کی مظہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نارے درش تھے مظہرین کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں قبائلی طلبہ کا اسکالرشپ میں مخصوص کوٹا ہے جسے طلبہ کو محروم رکھا جا رہا ہے اور قبائلی طلبہ کے ہاؤسٹلز میں سہولیات کا فقدان ہے جس کی وہ پرزور مضمت کرتے ہیں جبکہ گورنر خیبر پختونخواہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات جلد از جلد مانی جائیں اس موقع پر فارٹا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر شاکت آفریدی نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جو فارٹا ڈیولیمنٹل ایٹارٹ کے یہ شارٹ کورسز قبائلی طلبہ کے لیے دے رہے ہیں پیرامیڈکس اور اس میں بے تہاش اکرپشن جاری ہے آلہ وکام تمام تر خاموش ہے کوئی توجہ نہیں دے رہے ہم جس میں کے پی کے پولیس ہماری پریشر کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہم آئی جی کے پی کے سے اور گورنر صاحب سے مطالبہ کرتے کہ اس مسائل کو فوری طور پر اس پر ایکشن لیا جائے اور عاملی کام کیا جائے ورنہ ہماری یہ اتجاجی سلسلہ ملک بر میں شروع ہو جائے گا یہ ہے ایک خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این ٹی وی